آیا اسلام میں منت اور نظر کرنا جائز ہے جو فرماتے ہیں کہ آرام ہے بلکل قلد ہے کیونکہ یہ دعا کرنا ہے نظر رکھنا ہے کیسے جو ہر مصیبت میں گرفتار ہے جو ہر پریشانی میں مبتلا ہے جو کاربار میں برکت نہیں ہے جو بیزنس میں رکاوت ہے جو گھر میں جادو جنات سے جو بھی پرابلم ہے ان کے گھر میں زندگی میں ہے گھر والے کی بیچ میں محبت نہیں ہے بیوی شور کے جو بھی پرابلم ہے وہ منت رکھتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرا دعا قبول ہو جائے اگر میرا دعا قبول ہو جائے اگر خوش میرا دعا کرنے سے یعنی میرا دعا دعا کی سجابت سے کچھ رکاوت ہے کچھ گناہوں کی وجہ سے کہ میرا دعا قبول نہیں ہو رہی ہے یا اللہ اگر میرا دعا ہم قبول کرو گے میں اتنی غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا اس مدرسہ کو یا اس درگاہ کو میں غریبوں جو یہاں لنگر میں کھانا کھاتے ہیں اتنی غریب کو کھانا میں کھلاؤں گا یہ بلکل جائز ہے قلت نہیں ہے کیونکہ غریبوں کو کھانا کھلائیں گے غریبوں کو مدد کریں گے مدرسہ کو سپورٹ کریں گے جو میشان سپورٹ کرنے سے بہت لوگوں کی ذنگی کی بدل سکتے ہیں بلکل قلت نہیں ہے آپ اس طرح نظر رکھ سکتے ہیں حدث میں بھی اسلام میں بھی سپورٹ میں جائز ہے کوئی حدث نہیں ہے یا غلط ہے یا حرام ہے جب کوئی حدث نہیں ہے یا حرام ہے آپ نظر منت رکھ سکتے ہوں جو ہر طرح پریشانی میں مبتلا ہے جو گھر میں برکت نہیں ہے جو بزنس میں برکت نہیں ہے اور جو جادو جنہ سپریشان ہے جو اس کی شادی نہیں ہو رہے ہیں اچھی رشتہ نہیں مل رہا ہے اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزو کے پرابروم ہے اور جو اس کا کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہیں جو گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے جگرہ ہے جو بزنس میں رکوات ہے جو رزق میں برکت نہیں ہے جو عمر میں برکت نہیں ہے اور جو کہ ہر طرح بیماری ہے یہاں تک چہرے پر نور لانے کے لئے جس طرح مصیبت جس طرح عاجت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عاجت قبول ہو جائے ہیں آپ کے منت قبول ہو جائے ہیں آپ منت رکھو نظر رکھو اگر آپ کی عاجت قبول ہو جائے ہیں اگر آپ کی عاجت قبول ہو جائے ہیں اگر میرا عاجت پورا ہو جائے ہیں اگر میرا دعا قبول ہو جائے ہیں میں اتنی خواجہ ذرید قوم دیسل کو سپورٹ کروں گا جو خواجہ غریب نواز اور خواجہ گانے چشت جو قوس آزم اور مسلح کے قوس مسلح کے خواجہ اور جو مسلح کے چار طریق ہے نقش بندی سوروردی اور تمام سلواصل کو سپورٹ کرنے چاہتے ہیں اور جو پرچام سونیت پرچام امام حسین پرچام آل بین کو زندر رکھنے چاہتے ہیں اور ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کریں میرا مشان کو سپورٹ کریں تاکہ میں دنیا میں سونیت کا پرچان کو بلند کرو جس طرح خواجہ غریب نواز نے کیا جس طرح قوس آزم نے کیا مہاراش میں انشاءاللہ ایک برام مدرسہ ہم بنانے والے ہیں اس کو نام ہے مدرسہ خواجہ ظریف چشتی مرکز تعلیمات صوفیہ مرکز تعلیمات امام حسین اور اگر آپ کو زکاة ہے صداقات ہے جو بھی دینے والے ہو آپ اس مدرسہ کو دے سکتے ہو ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی ہمارا واسب نمبر یا ہے یہ واسب کو میسیج کرو لیک دو انشاءاللہ ہم آپ کو آکھا نمبر دیں گے ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اہل البیت امام حسین کا پرچان سونیت کا پرچان غلس اور خواجہ کا پرچان ہم سب دنیا میں بلند کریں جو بھی ہو سکے ہمارا سپورٹ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میشن کو زندہ رکھ سکیں سب دنیا کی ملکوں سے آپ پیسے آپ کی زکاة آپ کی صداقات جو بھی ہے ہمارا مدرسہ سپورٹ کرنے کے لیے ہی آپ اس آکھا نمبر جو واسطہ نمبر سے آپ کو مل جائے گی آپ بھی سکتے ہیں واسطہ نمبر یہاں لکھا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاوں بھی جتنے منت جتنے نظر بھی رکھو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب آپ کی دعاوں قبول کرے گا آپ کی زندگی سے ہر بلا ہر مسئبت بھی آنا والا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ سب ختم ہو جائے گے ہمارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے اللہ اس کو دین و دنیا سے مول مول کرے اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرپ کریں تھاکہ نیو نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکیں ترسے انسان کا ہر بیماری کا علاج دف جادو مرض ریموف دا ماجک اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا یہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ ابو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کے اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور اندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ اندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے اندوستان میں آپ کے آمد ہوئی اور ہم اندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے اندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی